موسیقی تقریباً بیس سال سے ماشا اللہ اور اس کے پہلے جو ہمارا دادا تھا وہ تقریباً چالیس سال پہلے بناتا تھا تقریباً اس زمانے کے چاکو کے اس کا پرائس تھا تقریباً دور پیسے ابھی تو بڑھ گیا ابھی تو چاکو تقریباً ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار تک ہماری ساتھ چاکو ملتا ہے یہ آپ کا یہ جو چاکو ہے یہ تو بڑا مشہور ہے تو یہ کتنی کتنی دور سے لوگ آپ کے یہ لے کے جاتے ہیں کوئی آرڈر پہ بھی میں نے سنیا کہ آپ دلیور کرتے ہیں آہ ہم آرڈر پر لوگ اس کی اوپر نام لکھتا ہے موبائل نمبر بھی لکھتا ہے لیا اور تو پاکستان کے سارے کونے کونے پر یہ ہمارا چاکو جاتا ہے کیونکہ ہم یہ چاکو بناتے ہیں تقریباً یہ ایک چاکو تقریباً ہم بناتے ہیں دو تین گھنٹے میں کیونکہ اس کی اوپر محنت بہت زیادہ ہے اس لئے تو چاکو مشہور ہے اور یہ ہم چاکو بناتے ہیں ہاتھ سے یہ جو دیر ہے آہ یہاں بربار سردیوں میں برباری ہوتی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں سردی تو بہت زیادہ ہے دسمبر سے تقریباً تین چار ماہ جو ہے وہ بہت سردی ہے یہاں پر دیر ہے تو سردیوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں سردی میں یار ہم تو کوشک کرتا ہے لیکن بیلی کے بہت قلت ہوتی ہے نا ہاں بیلی کے وجہ سے کام ہماری روپ جاتا ہے نا اس لئے تو چاکو کی سیل بھی بناتے ہیں زیادہ تبلو یہاں آپ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں آپ ناظرین کو یار یار یہ لوگ تو بہت اچھے انشاءاللہ اور میں مان نوازوں کے بھی ہماری جو چطرال لاہور اسلام آباد کا رچی سے لوگ آتے تھے اس کے بہت خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں اور زیادہ تر لوگ آتے ہیں یہ پنجاب سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں نا یہ تو ہمارے بائی ہیں یہ اسی لئے کے لئے آیا ہے کہ دیر کے اور گمرات کے طرف جاؤ چطرال کے طرف ان کے انجائی کرو اور آگئی دوسروں لوگوں کے بھی یہ پیغام دے کہ یہاں آ جاؤ دیکھو یہاں کیسے لوگ رہے کتنی محبت کرنے والی لوگ ہیں تو دیر کے جو لوگ ہیں وہ سب سے بھی کل نہیں پاکستان میں سب سے پتھان جو لوگ ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں اور ہم تو پنجاب کی لوگ ہیں تو ہماری بائی ہیں اس کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ یہ تو اس لئے آیا ہے کہ یہاں پر آجائی اور انجائی کریں آہ تھانکیو کاج بھائی آچھا بھائی موسیقی 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 موسیقی